11 جون کو سماجک سنسطہ پڑھو لکھو بڑھو کی اور سے پرتاپ نگر میں ایک رکتان شیور کا ایجن کیا گیا جس میں 83 یونٹ رکت اکترت کیا گیا اس موقع پر رکتدان پونے کا کاریہ ہے ایک یونٹ رکت سے تین ویکتیوں کی زندگی کو بچائے جا سکتا ہے سبست ویکتی کو رکتان اوشہ کرنا چاہیے یکتوی چار شکشہ ایم ون منتری چوردی کمرپال نے پرتاپ نگر میں ایجت بلڈ ڈونیشن کیمپ میں یہ شبت کہے پڑھو لکھو پڑھو چیری ٹیبل ڈرس کے سو جانے سے گروہ ایشور داس چیری ٹیبل ہسپٹل پرتاپ نگر میں رکتان شیور لگایا گیا جس میں 83 یونٹ رکت اکترت کیا گیا اس موقع پر شکشہ ایم ون منتری چوردی کمرپال نے کہا کہ رکتان کے لیے جاگرپتہ آنا جروری ہے ون منتری نے کہا ہریانہ کے دوسرے کشتروں کے پریکشہ قدرت نے یمننگر پر پرکرتی کا انمول خجانہ لٹایا ہے ہمیں اسے سہیجنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پیڑ انسان کی ضرورت ہے پیڑوں کو نشٹ کرنے والے کو بورے پرنام اوشیے بھوگتنے پڑتے ہیں انہوں نے کہا یہ یمننگر میں ونک شیطر کو لگتار پڑھائے جا رہا ہے شکشہ منتری نے پڑھو لکھو پڑھو سنسطہ کی سرانہ کرتی کہا کہا کہ سنسطہ شکشہ سماسیوہ جنکلان کے نیک کاریوں بڑھ چڑھ کر سرانے کاری کر رہی ہے منتری نے سنسطہ کو ایک لاکھ روپے سہیتہ دینے کی کوشنہ کی ڈاکٹر میہر چنسنی نے سنسطہ کے سماسیوہ کے لیے کیے گے کاریوں بارے چانکاری دی سنسطہ کے اور سے چار یوکوں کو آگ سے لوگوں کو بچانے کے لیے نگدراشی و پرسنسا پستر دے کر سمانت کیا کاری کرم میں سنسطہ کے چیئرمن ایسلام گچر ڈاکٹر میہر چنسنی ڈاکٹر رادشام شرمان ڈاکٹر نیتین شرمان ڈاکٹر جیندر کمار اسلام انساری ویجے چودری وینود نمبردار سمیر چندوالیا آشوک کلیسر راجیش کچر ترسیم نمبردار پردیب کچر انجینئر ریاض خان پروین بٹار رینو کچر سریتہ تھاپا راجیب حسین کرمجید سنگھ پریانشو میتل آزم خان تیپک بنشل مہیپال روحیلا آمن گپتا تنو جوالیا ستنام سنگھ ہربن سنگھ آدھی بھی موقع پر موجود رہے